جو ایسا ہے کہ آج ہم آپ کو نیفہ فینک آئی ڈراب کے بارے میں بتائیں گے نیفہ فینک آئی ڈراب آنکھ میں ڈالنے کے لیے کب دیا جاتا ہے آنکھ میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس ڈراب کو آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اس ڈراب کا یوج کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں آنکھ میں کونسی دکت کونسی پریسانی ہو جانے پر ڈاکٹر کے دورہ یہ دیا جاتا ہے اور اس ڈراب کا یوج کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں پر کس پرکار کی آنکھ میں سمسیہ رہتی ہے تب ہم ڈال سکتے ہیں اس دوا کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ دوا کتنی بار آنکھ میں ڈالنا چاہیے اس دوا کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جب کسی کا موتیا بند کا آپریسن ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں جیسے کی دھودلہ پن دکھائی دیتا ہے اگر موتیا بند کے آپریسن ہونے کے بعد میں اگر مریج کے آنکھ میں دھودلہ پن کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر آنکھ میں سوجن کی سمسیہ رہتی ہے یعنی اگر آنکھ میں سوئلنگ کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سوئلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی آنکھوں کے لنس کو بھی یہ ساف کرنے کا کام کرتا ہے یہ آئی ڈراپ اور جیسے کی آئی والب کے اوپری سطح کو یہ ساف کرتا ہے یعنی اسے ٹھیک کرتا ہے جیسے کی یہ ڈراپ ایک درد نیوارک آئی ڈراپ ہوتا ہے موتیہ بند کے سرجری سے جڑے سوجن اور درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراپ آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے موتیہ بند کے آپریسن کے ہونے کے بعد میں جیسے کی آنکھوں میں سوجن کی سمسیہ ہونا آنکھوں میں درد کا پرابلم رہنا اور ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اب ہم آپ کو اس دوا کے ڈوچ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس آئی ڈراپ کے اس آئی ڈراپ کو موتیہ بند کے آپریسن ہونے کے بعد میں یہ ڈراپ دن میں تین بار ڈالنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے جیسے کہ آکھ لال ہونا آکھ میں سوجن کی سمجھ سے رہنا آکھ میں درد کی سمجھ سے رہنا تو یہ سارے پرابلم کو یہ ٹھیک کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس آئی ڈراب کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس آئی ڈراب کو آکھ میں ڈالنے کے بعد میں کیا کیا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آکھوں میں جلن ہونا آکھوں میں سوکھا پنانا چپ چپی آکھیں ہو جانا سیر درد ہونا ناک سے پانی آنا ہیڈک میں درد ہونا یعنی سیر میں درد ہونا تو یہ اگر آپ کو یہ سب سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو ترنت یہ آئی ڈراب بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اور جیسے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو یہ آئی ڈراب آکھ میں ڈالنے کے لیے دیئے ہیں موتیابند کے آپریشن ہونے کے بعد میں تب ہی آپ اس ڈراب کو اپنے آکھ میں ڈالیں کوئی بھی ڈراب کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنی نزدیکی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ ڈالیں